ملکم ایک سیز اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کمپیریسن آپریٹرز کے بارے میں اور یہ ہمیں کوئی نہ کوئی جو بولین ریزلٹ ہے وہ پروڈیوس کر کے دیتے ہیں تو یہ آپ کو آلیڈی پتا ہوں گے جو میتھمیٹکس کے اندر ہم کرتے ہیں یہ بلکل اسی طرح کے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی یہاں پہ ہم ایک بولین ویریبل بناتے ہیں تو اس کو ہمیں نہ کچھ اس طرح سکھا لیتے ہیں کہ ٹین لیس سن فور تو کیا یہ اس سے لیس سن ہے افکورس نہیں ہے تو جو ٹین ہوتا ہے وہ فور سے چھوٹا نہیں ہے تو اس کا ریزلٹ ہو جائے گا فالس تو یہاں پہ ہمیں جو ریزلٹ پروڈیوس ہوگا وہ فالس ہے اور اسی کے ساتھ آپ اس کو گریٹر دن کے لیے چیک کر سکتے ہیں اور اب یہ ٹرو ہو جائے گا اور اسی کے طرح آپ کے پاس گریٹر دن اور ایکول ٹو ہوتا ہے آپ اس طرح سے اس کو نہیں لکھتے یہ میں اس لیے سپیس دی ہے تاکہ آپ کو یہ فالس کی وجہ سے یہ اس طرح کا نہ نظر آئے بیسکلی ہم یہ کہا رہے ہیں کہ گریٹر دن اور ساتھ میں ہم یہ والا جو ایکول ٹو جسٹ ون ایکول ٹو ہوتا ہے وہ لگائیں گے اور درمیان میں سپیس نہیں دینی ہے تو اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ گریٹر دن اور ایکول ٹو ہے اور اسی کے طرح ہمارے پاس لیس تن اور ایکول ٹو بھی ہوتا ہے تو لیس تن اور ایکول ٹو جو ہے وہ آپ اگر لیس ہے یا ایکول ہے تو وہ دونوں آپ چیک کرسکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایکولٹی اپریکٹر ہوتا ہے اور ایکولٹی کے لیے آپ جسٹ ون نہیں یوز کرتے جو اسائنمنٹ اس کو اپریکٹر کہتے ہیں یہ ایکولٹی کے لیے نہیں ہے ہم اگر دو ویلیوز کا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ ایکول ہے یا کنیا تو ہم دو جو ایکول ٹو ہیں وہ لگائیں گے اور اگر ہم اس کا ایکول ٹو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہ کریں گے اور یہ بیسیکلی یہ ایکسکلیمیشن مارک اور ساتھ میں سائنمنٹ والا جو اپریٹر ہے وہ تو اس کے اندر بھی سپیس نہیں ہوگی یہ فانٹ کی وجہ سے آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے لیکن بیسیکلی یہ دو چیزیں وہ والی ہیں تو یہ دونوں جو ہیں اس طرح سے یہ بھی ہمارے پاس یہ سارے کے سارے کمپینیز انوپیٹرز ہوتے ہیں ان سی شرپ